السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ محمد وعلا آلہ وآلہ صحابہ جمعین وانتبعون بحسان علیہ ومدین اما بعد ایک اور سوال آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہیوی ڈیپوزیٹ کا کیا حکم ہے ہیوی ڈیپوزیٹ کا حکم دانے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ناظرین اور سامعین کے لیے کہ ہیوی ڈیپوزیٹ کا مطلب کیا ہے ہیوی ڈیپوزیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک بھائی رقم کسی آدمی کے پاس رکھتا ہے اور پھر وہ رقم اس آدمی کے پاس محفوظ رہتی ہے اور پھر جتنی مدت کا اتفاق ہوتا ہے اتنی مدت کے بعد پھر ہیوی ڈیپوزیٹ پیسہ اس سے لے لیتا ہے پوری رقم اور اس کے کسی چیز سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے ایسی چیز کو ہیوی ڈیپوزیٹ کہا جاتا ہے مثال سے بہت زیادہ واضح ہوتی ہے مثال سے آپ یہ سمجھے جیسے کہ کسی کے پاس گھر ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اب اس آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس گھر ہے اور جس آدمی کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس آکے کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے پانچ لاکھ روپے دے دیں گے دو سال کے لیے ایک سال کے لیے یہ گھر میں آپ کو فری دے دیتا آپ گھر کے اندر رہیے اور پانچ سال تک میں آپ کے پیسے کو استعمال کروں گا اور جب آپ گھر سے نکلیں گے تو اس طریقے سے پھر وہ پیسہ پورا میں آپ کو واپس کر دوں گا تو اس کو ہیوی دیپوزیٹ کہا جاتا ہے چونکہ اسے پیسے کی ضرورت ہے اور ایک آدمی کو گھر کی ضرورت ہے لہذا دونوں بہانہ کرتے ہیں اور ایک ہیلا چلتے کرتے ہیں اور اس ہیلے کی بنیاد پر یہ صورت نکالتے ہیں تو یہ شریعت کے اندر قطام جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ گویا کہ اس نے قرض دیا ہے اور قرض کی شکل میں اگر انسان یعنی اس پر اتفاق کر لے کہ بھئی آپ مجھے زیادہ دیں گے یا اس طریقے سے اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں گے تو اس صورت میں جو یہ چیز اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے اب یہ جو روح اگر وہ آدمی پانچ لاکھ کسی سے قرض مانگے گا تو یہ قرض نہیں دے گا تو یہ اس نے ہیلا یہ نکال لیا کہ بھئی اگر میں آپ کو دیتا ہوں رہنے کے لیے پانچ سال دو سال لہیے اور مجھے پانچ لاکھ دس لاکھ دے دیجئے جب آپ نکلیں گے جب مدد پوری ہو جائے گی تو پورا پیسہ آپ کو حافظ کر دوں گا اب اس کا پورا پیسہ بچا ہے اب وہ جب نکلے گا اسے پانچ لاکھ مل جائیں گے اور یہ پانچ سال دو سال جو روم کے اندر رہا یہ گویا کی اس نے کوئی اس کا قرائے نہیں دیا اس نے کوئی قرائے نہیں دیا تو وہ گویا کی قرض ہی لینا چاہتا تھا لیکن وہ قرض اس صورت میں نہیں دیتا لہذا اس نے ایک دوسری شکل اختیار کی ہے لہذا یہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور یہ سود کے اندر چیز آتی ہے اور جب تک اس کا قرائے متیر نہ کیا جائے اس طریقے سے لینا دینا قطع نہیں جائز نہیں ہے انسان ڈیپوزٹ کہیں پر رکھ سکتا ہے ڈیپوزٹ رکھنے میں کوئی مساء نہیں ہے لیکن ڈیپوزٹ رکھ کر کے قرائے نہ لینا اس سے یہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور بہت مشہور قائدہ ہے فقہی قائدہ کہ ہر وہ قرض جس سے نفع لوگوں کو ملے فائدہ ملے وہ حرام ہو جاتا ہے تو یہ ربا ہے یہ کیا ہے یہ ربا اور سود ہے لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر یہ گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ زمین رہن پر رکھ دیتا ہے اس سے پیسہ لیتا ہے وہ زمین کا فائدہ اٹھاتا ہے کاشتکاری کرتا ہے دو تین سال تک اور اس کے بعد وہ جب پورا پیسہ واپس کرتا اس کے زمین کو چھوڑ دیتا تو یہ بھی وہی شکل ہو گئی یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس کا پورا پیسہ محفوظ ہے اور اس کی زمین سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور گویا کہ وہ قرض سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ گویا کہ اس قرض سے اس کو نفع مل گیا اور جب قرض سے نفع ملے تو یہ چیز کیا شریعت کے اندر غرام ہوتی ہے لہٰذا حویل ڈیپوزیر کا بھی حکم یہ ہے کہ یہ قطان جائز نہیں ہے ربا ہے اور سودھ ہے یہ اور سودھ کا لین دین کرنا یہ شریعت کے اندر بہت سنگین جرم ہے اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اور بہت سخت وعیدے آئی ہوئی ہیں جو انسان سودھ لیتا اور دیتا ہے اور اس طریقے سے سودھ لینے والے دینے والے لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر قرآن و حدیث کے اندر یا حدیث کے اندر ان سب لوگوں پر دین اسلام کے اندر لانت بھیجی گئی ہے لہذا حویل ڈیپوزیر بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اب انسان ڈیپوزیر اگر دینا چاہے تو دے لیکن اس کے لئے باقاعدہ قرائے متعین کرے اور قرائے اگر متعین کرتا ہے عرف عام کے مطابق اور اگر وہ کچھ تھوڑی بہت قرائے کر دیتا اس کے اندر کوئی حرص کی بات نہیں ہے لیکن بلکل لیا قرائے نہ دینا اور اس طریقے سے اور اس کے پیسے سے فائدہ اٹھانا تو یہ بلکل قطان جائز نہیں ہے اور یہ سود کے زبرے کے اندر آتا ہے اور علمان باقاعدہ اس کے بارے میں علماء کے فتاہ بھی موجود ہیں لہذا ایک بندے مومن کو اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حرام کاروبار سے یا اس طریقے سے ایسے کاروبار سے یا اسی چیزوں سے جو حرامو انتمام چیزوں سے اللہ رب رحمت اللہ سب کو محفوظ رکی آمین والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی